یہ دینیر محمد علی مرمہ حقیقت پر آفدی ہے یہ چھوپا پر آفدی نہیں اس کے ان جملے کے بعد یہ کھلا ہوا آفدی ہے سیدنا امیر معاویہ کے مقاملے میں کوئی اور اٹھانے کی بات کرتا ہے اگر دل میں ایمان ہوتا تھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتدا کرتے جن صحابہ نے دولوں خریقوں میں سے کسی کا خواب نہیں دیا اور دوسری صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے اگر میں تلوار اٹھانا اگر میں وہاں پر ہوتا ہم کہتے ہیں زاری میں جب وہاں پر ہوتا تو امیر ناویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیصوں میں اور زاری میں شامل ہو جاتا اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ آن کے چکڑوں میں پلنے نالا ایک جاور ہے جس کا گام سے وہ صحابہ کو بھوکنا ہے ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بحث لا پا ہے خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پر دادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادا بڑا ظالم تھا پر دادا اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا تو اقل ہدھ لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا مو اور تیرا دادا تجھے شرم نہیں آتی ہے دادے کے بارے ان بات کرتے ہیں کل کا بچہ تُو اور غلط یہ نکالنا بیٹھ گا دادے اور پر دادے کی ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر آفی صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کولیکٹ نمبر دیتا ہے کیا وہ احادیث صحیح ہیں میں نے کہا بلکل صحیح ہیں اگر کوئی بندہ اپنی سوت پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جے گا مرزا محمد علی جی علمی نے بطر احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ اسلام کی پندرمی یہ صدی ہے پندرہ صدیوں میں کسی بھی عالم نے امام نے محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا ہے آپ ان تمام حدیث کو صحابہ تابعین آئمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں مرزا صاحب ہر چیز صحیح فارغ ہو جاتے ہیں کہ مارا دادا یہ تھا تو مارا پر دادا یہ تھا امامو پارٹی گھار میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وسیع دادے نے لکھی ہو سٹام پیپر کے اوپر تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لئے اور یہ اس کے لئے آپس میں نہ لڑو اور ٹیکس کو فالو کرو تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے مارا کو باغی جماعت قتل کرے گی ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ چاچے تائی کی لڑائی ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے نبی محمدین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے چودہ سدھیوں میں کسی نے یہ جمع کیا تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ ایک کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی اببہ نہیں کر سکا اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو چودہ سدھیوں میں نہیں کسی نے کیا چودہ سدھیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ بات بھی تو نارا نینہ لگایا تھا ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں تو جب آپ یہ نارے لگاؤ گے خلاف در رائشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ بات تو سرکار یہ پمفلٹ بھی پھر بار نکلیں گے نا آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا ہاں جو کام پہند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا اس میں کون سی شریعی طور پر غلط بات کی ہے یہ تو این ایمان ہے اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے یہی وابی بارٹی ہاں واہ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافزی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتا ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتا ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتا ہو ان تینوں کو تو کوئی رافزی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہیں کہتا تقیہ وہ کرتے ہیں خلفہ سلاسہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہ وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جو خود سعودیاں کے ٹکڑوں کے اوپر پھل کے ان کی نوکنیاں پوری کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے میرے بھئی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا اس کے ساتھ نہیں کہا بھی تحید آتی کہ ایک بندے نے پوری وابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور انہوں نے جو لبادے اوڑے پہ تھے وہ اتار کے رکھ دی ہیں یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے کہ ان کو ڈر لگا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے دو شہدہ حضرت امار بن یاسر کے ماں اور باپ ہیں ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا ہمیں یہ مجورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نیوٹل ہو جاتے ہیں کیوں نیوٹل ہوتے ہیں بھئی کس دلیل کی بنا پر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے پھر مسلم کی حدیث کے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو اسی کے تیز جنگ سفین لڑی تھی مولا علی نے تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے پھر مسلم کی حدیث کے جو وہ وقت کے امیر کے بغیر امام کے بغیر اس کی بیعت کے بغیر اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہم جاہل مر جاتے اٹھائیں الموجمول کبیر تبرانی اسی ریفرنس سے مجموع زوایت کے اندر حدیث موجود ہے المستدرق الحاکمی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک عمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کو چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن عبی طالب کے ساتھ مل کر فیات الباگیا کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 years کے بعد جب بنو میا نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر ان کو سمجھ آگئی بعد میں تو افسوس کرتے تھے اسی پر تمہیں بولا تھا نا کہ عبداللہ بن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڈے نیوٹرل تھے شاہی کوئی نہیں اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے ہیں عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا انہیں تو سمجھ آگئی نا لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو یہ کس نے کہا ابو بکرہ نے اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو میا نے کیا نا جس جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا مرنے سے پہلے ہے اس کے چودہ طبق روشن کی ہیں بنو میا نے وہ میں آپ کو بعد بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے لیکن نیوٹرل تھے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم تو اترام سنگھ نام لیں گے ساروگا میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھوڑا ہے اور اس کا جو انڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے واقعہ کربلا اور سرکار سلح حسن اس وقت تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا آج حسن ابن علی قبر سے نکل آیا انہوں نے پتا چلے کہ اس سلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی آج کی ڈیٹر میں آپ کیا بات کر رہے ہیں اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرا نے تو زیاد نے گردم سے پکڑ کے مسرد آمد کے الفاظ ہے عظم آبیہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تم نے اور کوئی حسن سلح بھی دیو اے ایسی کسانوں کہنے نا کہ تم نے اے حدیث ملی ہے تو آڑے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں اور بزرگ کون آؤٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو مئیہ حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ آلٹیمیٹلی بنو مئیہ ہوئی ہے مویرہ ایف نے شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا براہمان سٹوری میں جیسا تُسی پران دے ہو کہانی جی عبداللہ بن زباہ نے کر چڑھا عبداللہ ایف نے زباہ کا نام اب بخاری سے لے کے اپنے ماجدہ کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے صرف بنو مئیہ کی بدماشیوں کو چپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا اس کا شہادت عثمان سے لینا دینے نہیں شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنوں کی برا سے وہ میں نے اپنے رسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں ان کے دورے حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجدادی غلطیاں کے اوپر بھاری ہیں میرے بھائی حامیدو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیشین تم پر میری سنت اور میرے خلفائی راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ صرف پہلے تین خلفائی راشدین کے دیس ہے چوتھے کی باری آئے تو خموشی اکتیار کر لو نیوٹرل ہو جاؤ کانیاں کروانی بند کرو امار بن یاسر میں فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو آئیشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبہ نہیں کام ہونے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سلف کا فاملو جی ہے امار بن یاسر کا فاملہ لو اور لو صورت کبرال بی حکی میں موجود ہے امار بن یاسر کہتے ہیں اہل سفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے ظالم کا لفظ موجود ہے دخاؤ جی اور دخائیے المستدرد الحاکی میں موجود ہے اوپر تلے جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا تو حضرت زبیر ایڈی لگا کے جنگ چھوڑ کے بیشے چلے گئے لیکن وہ ایک خبیص تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی اس نے جا کے انہیں شہید کیا اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسندی آمد اور مستدرلی الحاکم میں اب میرا حواری زبیر ہے یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارہ سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اسی لئے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے حضرت علی بھی جنگ چھوڑ گئے حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتہ جلا حضرت علی بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اہمی تو نہیں بھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابن شہبہ میں فضائل صاحبہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدرت نکال دے گا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلہا اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں مصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں تیہ کر کے بیٹھے میں اور اپنے گھار کی خبر لو تمہارا ابب آجیس کے پر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبدالبہاو نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں خلفہ راجدین کے اوپر چیپٹر بند ہیں اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کامپے ٹانگ ہیں اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منعف ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا پھر انہوں نے لکھا کہ بنو میہ ساٹھ سال تک گالی کے لوچ کرواتے رہے تنقید بیان کرتے رہے تزہیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا اور پھر انہوں نے مصنع دیامت کی حدیث نکل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل امار کے بعد اور حضرت عمر بن عاصل نے حضرت معاویہ سے کہا کہ امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ امار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے نہ یہ علی سعید لے کر آتا یہ اس کے ساتھیوں نے لاکہ ہمارے نیزوں کے آگے پھینگ دیا اور نہ یہ شہید ہوتا تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ ہیں کہ حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی گئے بھئی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا پھکی زیجئے الزامی جواب زی جو مولا علی نے دیتا پھر اسی تھی کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی ان کا دبٹا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھار رخصت کیا وہ بھی صیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے ایک ایک چیز انہوں نے لکھی بھی ہے اس کے اندر یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور آیا نا درڑ دھلے ہون وہ مولا ساکھ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان تین بندوں کہ غلطیاں مان لی ہوتی نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی ہیں یہ وہاں تک پہنچے اس لیے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو بتا چال گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مجھنے میں چیزیں آئی ہوئی تھی لہٰذا یہ منہ جی جو اہل سنت کا فرادی کے اوپر مبنی ہے انہوں نے یہ رضی اللہ نکالا اور ان کا سودا پھر بکر کیا ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تغریش ہے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اولا فرقہ چلا لیتا ہے ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی بھی ہے کلو حسب بمیمالہ دے ہم فریحون اچھا جی اب آتے ہیں ہمارے جو وہابی مولانا صاحب وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آگئے ہیں زندہ ہوگئے ہیں اور زندہ ہو کر انہوں نے یعنی جسمانی طور پہ نہیں مرے نہیں تھے وہ ویڈیوز کے اعتبار سے زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے ناصبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے یعنی سید توصیف راشدی وہابی حافظہ اللہ تعالی نکلے ہیں اتنے ارسے بعد ویڈیوز کی شکل میں تو وہ اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ ناصبیت کا جھنڈا اٹھائیں اور وہی جھوٹے اعظامات جو میرے اوپر پہلے انہوں نے لگایا تھے کچھ سال پہلے وہی دوبارہ ریپیٹ کی ہیں اور دوسری صحابہ کی دنیا پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھانا اگر میں وہاں پر ہوتا ہم کہتے ہیں زالی میں تو وہ ہاں پر ہوتا تو امیر ناویے سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیصوں میں اور زالی میں میں شامل ہو جاتا اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ آن کے چکڑوں میں پلنے راہے جاور ہے جس کا کام سے وہ صحابہ کو بھوکنا ہے چاند ایک چیزیں انہوں نے نئی بیان کی ہیں تو میں چاروں کے اس کو ادھار نہ رکھا جائے تاکہ پتہ ہے پھر وہ پرانی بات ہو جائے تو پھر مجھے بھی بات کرنے میں مزا نہیں آتا تکلیف دے چیز ہوتی ہے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی ادزام لگایا جو پچھلے دن انہوں نے ٹرینڈ بھی چرایا تھا میں نے طبیعت صاف کر دی ایف آئی آر والے ایشو کے اندر بھی کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا میرے بھئی میں نے یہ بات کی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا اس میں کون سی شریعی طور پر غلط بات کی ہے یہ تو این ایمان ہے اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے یہی وابی پارٹی آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپاوا رافزی ہے اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافزی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ کون سا رافزی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو ان تینوں کو تو کوئی رافزی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تقیہ وہ کرتے ہیں خلفہ سلاسہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہ وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے تین گروہ بنے تھے نا جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا تو کہتا ہے میں ان میں شامل ہوتا واہ واہ چنگی ماتے پہ دینا ہے منو ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ میں نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ ورنہ انہوں نے میرے اوپر فجوہ لگا دینا ہے چنگی تو مشورہ پہ دینا ہے تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا پھر وہ انٹ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور وہی پرانے والے جملے جو خود سعودیاں کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے ہاں میرے بھئی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا ہاں اس کے ساتھ نہیں کہا بھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وعبیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دی ہیں یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھاو ہے نا اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نچپتی ہے نا وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحیح بخاری 2812 اور 2447 اور مسلم میں پانچ ترک 7320 سے لے کر 7324 تک عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابع کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو ابو سعید خدری تو ان سات صحابہ میں ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں تو کونسی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کر سننی ہے وہ جس کے اوپر سعادیہ والوں نے پر بندی لگائی ہوئی ہے اب وہ نہیں بتا رہے کونسی حدیث گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا اکرمہ تابع کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آیا جس کے اوپر سعادیہ والوں نے پر بندی لگائی ہوئی ہے یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ پھر انہوں نے کہا کہ سنو مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا بعض روایتوں میں ایک خندق کھو دی جا رہی تھی وہ خندق اس لیے کھو دی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلی گی اب ان کو بنا چل گیا ہوگا کہ حنفی رفولیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے کامت اسی بھی ہوئی پایا ہے لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں تم کہتے ہو ہم اہلِ حدیث ہیں تم منکرینِ حدیث ہوگے نہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرتِ امار نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اتنے بڑے بڑے پتھر پہاڑی جو پتھر ہیں ففٹی پلاس ایج میں اور حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَعْمَار افسوس اے امار تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ یہ دونوں الفاظ ہیں یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلا رہا ہوگا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی یہ ہے ان کے گلے کا پھندہ یہ حدیث اور یہ حدیث متواتر ہے ہمارے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں جس طرح عرب میں شیخ علبانی ہیں شیخ علبانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب بھی بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے وہ اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالیا ساتھ بول بول کے یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں یہ باندھ رہے ہیں وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں میڈیو کی سنٹھا ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجیس سمیتے ہیں وہ سنٹھا ہے نا جدید میڈیا ہے بہترہ میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے پریلیوں سے آئے دی سو پچھلے سال میرے پاس آئے تھے وہ سوکت تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ لو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئی اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ خدر بھی انہوں نے سو بنایا تھا سوال جو آپ تو بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مطل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں ابھی شیخ صاحب کی طور پر خوش ہوگی ہوگی کہ واقعی کام کتنا وڈا پایا ہے تو اٹھے پیر کے لال تو میں ساتھ بیٹھا ہوں ساتھ ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تاقتل قلفیت الباغی متواتر حدیث یہ سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اگر کہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے نہیں حضرت علیہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابوالغادیا تو ابوالغادیا جو ہے اچھا تو اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوانی لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب الالحق کے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہے تو ہم پھر بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنن کی طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرح بلائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح رویت ہے صحیح بخاری میں چار سلطہ علیہ اور صحیح مسلم میں دوہزار نوہ سو پندر نمبر اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میرے پہلے تھی منپوری اسلامی سینٹر سے بعد میں میں نے خطبہ جمعہ کے اندر مجموع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں یہ اس کا پوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی بانگے دوال اللہ علیہ عنہ نے بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ سیابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بانگے دوال ایک بات کرتے آپ بے شک نہ مانیں ان کو ڈر لگا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہ السلام لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کھولیں مسند امام آمد کئی احادیث ہیں چار تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے انہوں نے جنگ سفین کے اندر حضرت امار کو شہید کیا پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ امار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے اس پیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا ان سے متعلی بھی حدیث موجود ہے امروی ناسو نے آگے بتا رہے ہیں بس باطل تاویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا پھر مولا علی کو جب پتا چلا ہونا کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے یہ کونسی کہانییں کروارے ہو اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے سلسلہ حدیث سہیہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبری کے مطابق ہے ابن عجر اسکلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تاویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے جب سپیسیفکلی نبی الاسلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بلغادیہ کے بارے میں اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا مہدس اعظم کو شیخ البانی کو البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی صحیح البانی البانی نے صدیس کو صحیح کا البانی نے صدیس کو حسن کا البانی نے صدیس کو ضعیف کا اس وقت نہیں ان کو خیال آتا تو بقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں الحمدللہ چیزیں حدیث کے اندر بالکل واضح ہیں لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں جس ملوکیت کے ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع بس صرف یہ وجہ ہے اس دفاع کے اندر آ کے نہ ہمیں یہ مجورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نہ وہ نیوٹرل ہو جاتے کیوں نیوٹرل ہوتے بھئی کس دلیل کی بنا پر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے پھر مسلم کی حدیث کے جب اے خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو اسی کے تحت جنگ سفین لڑی تھی مولا علی نے تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے پھر مسلم کی حدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر امام کے بغیر اس کی بیعت کے بغیر اسے پہچانے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا ہم جہل مر جاتے اچھا ڈی پی رون صحابہ کو کیا کہیں گے بھئی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد لیکن بعد میں تو کلیر ہو چکا ہے نا ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ امبیگویس تھا بعد میں تو کلیر ہو گیا نا اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا ہے ایسا ہی بخاری میں موجود ہے حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا یہ عبداللہ ابن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی عبداللہ ابن عمر جو ہیں نیوٹرل رہے ہیں سرکار عبداللہ ابن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے اٹھائیں الموجمول کبیر تبرانی اسی ریفرنس سے مجموع زوایت کے اندر حدیث موجود ہے المستدرگ للحاکمی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک عمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن عبی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی عبداللہ ابن عمر کو وہی بات 34 years کے بعد جب بنو مئیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر ان کو سمجھ آگئی بعد میں تو افسوس کرتے تھے اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڈین نیوٹرل تھے شاید ہی کوئی نہیں اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے ہیں عبداللہ ابن عمر سے بڑا ہوگا انہیں تو سمجھ آگئی نا اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی وہ ابو بکرہ ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد ایک ابو بکرہ صحابی وہ کہتے ہیں جی بہاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سوند لے تو دونوں جہنمی ہیں قاتل اور مقدول اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقدول کیوں جہنمی ہے قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا تو نبیل اسلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو یہ کس نے کہا ابو بکرہ نے اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو میہ نے کیا جس جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مرنے سے پہلے اس کے چودہ طبق روشن کیے ہیں بنو میہ نے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے لیکن نیوٹرل تھے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے ساروگا تو اس حدیث کے تعد وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری کے دی اوہ بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرے لسانیت کی بنیاد پر جب اللہ کا حکم آ جائے جو قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی اور صورت الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروب باغی ہو جائے خلاف تلوار اٹھانی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تو ابو بکرا نے ایرزلٹ کیسے نکال لیا بھئی حضرت علی رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فارم تھا کہ آپ ابو بکرا کی پیچھے جا کے چھپیں آپ سنیں پھر اس ابو بکرا کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ و تعالیٰ ان کا بیٹا بتاتا ہے مسند آمد میں حدیث ہے اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو دعود اور ترمزی کے اندر بھی موجود ہے اس میں بس اتنی ہے کہ ابو بکرا رضی اللہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اس حدیث کا جو شانے ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند آمد میں پہلے میں یہ یہ حدیث میں نے اپنے پنفلنٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے اتنا حصہ کہ ابو بکرا کہتے ہیں کہ نبیل اسلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبیل اسلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے تو ایک شخص نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے اور پھر وہ ترازو اوپر اسمان کی طرف اٹھا لی گئی تو نبیل اسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناغواری کے اثارہ ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے وہ مسلم دیامد میں حدیث پر موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنیں ٹوٹ پڑیں گے اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھو رہا ہے اور اس کا جو انڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین بن علی ہے واقعہ کربلا جی سولہ حسن ہوئی ہے اور سرکار سولہ حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی قبر سے نکل ہیں انہوں نے پتا چلے کہ اس سولہ کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میری پورے خاندان کو قتل کر دیا سولہ حسن تو منسوخ ہو چکی اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا الٹا حضرت حسن کو زیر دے کے مار دیا اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا سولہ حسن کو گال کرنے علی کرو یا را جس طرح سولہ حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں اچھا اس حدیث کی طرف واپس آجائے اس حدیث کے کچھ طرق جو ہیں مسند آمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں عبد الرحمان بن ابی بکرا کہتے ہیں وہی ابی بکرا جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ وطالن ہو کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر اور زیاد ہمیں لے کر گیا عبداللہ ابن زیاد خبیص وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام اس کا باپ بھی خبیص تھا زیاد وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا وہ انہیں لے کر گیا وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناو ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو انہوں نے پگڑ کے یہی حدیث سنا دی ہاں کہ نبیل اسلام اور ابو بکر کو طولہ گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں بادشاہت میں وہی کیسروں کی سنا کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا تو اب یہ حدیث جب سنائینا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے مسند آمد کے الفاظ ہے عظم معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تنو اور کوئی دیس نہیں سیلے بھی آہ جو یہ ایسی کسانوں کہنے ہیں نا نا کہ تنو اے حدیث ملی تو آڑے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن اور بزرگ کون آوٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد یہ وہی ہے جسے عظم معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانہ جالیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ مو کالا کیا تھا اس وقت سے یہ میرا بھائی ہے اور اس پہ پھر ابو بکرہ اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی بھی لگتا ہے رشتے میں تو اسی لئے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بہاری مسلم میں کہا ہے تک کو توڑے پرانے کے کم پایا ہے انہوں نے کہا جیسی تا حضور کو سنے ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہیں اس میں جنت حرام ہے اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جھوڑتی ہے کدر کدر چینیں جھوڑی بھی ہیں وہ کہتے ہیں پھر وہ اس کو یہ تو بھائی تھا تھا گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینے سی وہ باہر گیا پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے گیا کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی دوبارہ در معاویہ نے کہا کوئی دی سنا انہیں پھر ہوئی دی سنائی تیسری بار بھی ہو تیسری تین بار ہوا یہ تیسری بار بھی ہو نہیں دی سنائی تو بس دو دفعہ دو حضرت معاویہ نے سن لیا تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ انہیں پہ ہی رازی ہیں بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے انہیں کہا ٹھیک ہے اسی استغفار شاہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو عمیہ نے خود کیا کیا ہے اور پھر ایسا ذریلہ ہے یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے یہ توصیف اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلواؤ اٹھا لینے تھی دیکھو کیسی انیلوجی بنا رہا ہے ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو عمیہ حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ آلٹی میلی بنو عمیہ ہوئی ہے ٹھیک ہے مہیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے برامہ سٹوری میں جساں تسی بڑھان دے ہو کہانی جی عبداللہ بن سباہ نے کر چڑھا عبداللہ ابن سباہ کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آئے صرف بنو عمیہ کی بدماجیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا اس کا شہادت عثمان سے لینا دینے نہیں شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنوں کی وجہ سے وہ میں نے اپنے رسیچ پیپر کربرا والے میں ڈال دیا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی ناؤذ باللہ اللہ کے بندوں تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جے چوتھا وہ ہے کبھی کوئی تھوڑا انصاب پسند ہو گیا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے اور ورنہ عزت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں عزت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے وہ صابہ اور تابعین تھے اسی لئے تو بخاری میں سکس نینٹی فائیو نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فطروں کے امام کا قبض ہے مذہر نبی پہ ہم ان کے پیچے نمازیں پڑھیں انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے ان کا ساتھ دو حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے کہانییں بنائی ہوئی ہیں یہ بخاری سیب میں لکھا ہے عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہے جالی روایتیں کٹھی کی ہوئی ہیں حضرت علی کے زمانے میں آیا حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لئے علویت کا قیدہ رکھتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو عمیہ کو چھپانے کے لئے فرنڈ پہ نہ حضرت عثمان اور عمہ بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بنو عمیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرون میں موسا ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے ان کی تو کیا شان ہے ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئیں لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لئے کانٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں یہ تمام مہدسین لکھ کیا ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے میں نے پنفرنٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شیڈ ٹبک رہے اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور اللہ علیہ السلام سے حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شیڈ ٹبک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کا سائبان ہے یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے پھر ایک اور شخص اوپر چڑ جائے گا پھر ایک اور شخص چڑے گا اور جب چوتھا چڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا پھر وہ بھی اوپر چڑ جائے گا آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی چوتھے وہ تھے نا پہلے رسول اللہ تھے دوسرے حضرت ابو بکر تیسرے حضرت عمر اور چوتھے عثمان ابن فان رضی اللہ تعالی تو ان پہ تمہارا پورا مقدمہ کھڑا ہے میرے بھائی ہامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیشین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ صرف پہلے تین خلفاظہ قدیس ہے چوتھے کی باری ہے تو خموشی اختیار کر لو نیوٹرل ہو جاؤ کہانییں کروانی بند کرو ابو دعوت ترمزی میں موجود ہے میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال تک رہ گی یہ حدیث مسند آمد میں بھی اور مشکار میں موجود ہے اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالی جب تک چاہے گا نبوہ تم میں رہے گی اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا پھر خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہ گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالی اسے بھی اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی ملوک یہ تا جائے گی اور ابو دعوت ترمزی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال رہ گی پھر حضرت صفینہ کہتے ہیں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال ساڑھے پانچ سال حضرت علی کے اور چھے مینے حسن ابن علی کے تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ کہانییں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا ابو دعوت میں لکھا کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو آپ کہاں سے جھوٹی وقالت ان کی کرنے اور علی علیہ السلام لکھا امام دعوت نے تو حضرت صفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلے اصل میں خود بنو امیہ بنو مروان بدترین بادشاہت ہیں اس روح ارز کی اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے اور مصند ابی دعوت تیالسی میں سیم سنت کے ساتھ اس میں وہ شاگد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے بادشاہ ہیں کیونکہ حضرت صفینہ حدیث کا فام بیان کر رہے ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے انہوں نے پہل حضرت معاویہ سے کیا ہے یزید سے نہیں کی معاملہ کھول دیا تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں خلفہ راشدین کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے اہل عدیس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اٹھائیں المستدرل الحاکم مسند امام احمد سنن نسائی القبرہ نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر مبوز کیا تو ایزے لاس ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گی لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے سرکاہ مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائیڈ ہیں کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابوبکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے نہیں اٹھائی مسالمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشنز کے خلاف تو یہ مسلمانوں کے علاوہ تلوار کا ذکر ہو رہا تھا حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا اللہ رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی بڑا سے لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراں کہا لا نہیں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ اکرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے اندازہ کریں بلکل ون سائیڈڈ مقدم ہے ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے ایک ایک جنگ کے اوپر مسلمان دیامد کھول لیں مجموع زواید کھول لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی حدیث حوب اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے صحیح ہے یہ جب آشی حدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی حوب سے تو وہاں کتے بھونکیں بہت زیادہ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وئی کے ذریعے تو آشی حدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ فرمایا یہ حوب ہے انہوں نے کرا فرمایا مجھے تو حدیث یہ آدھا دی میں واپس آنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ مسلمانوں کے صلح کرا دی یعنی مسئلہ صلح کا تھا جانگ نہیں تھا پھر جانگ ہوئی اور وہ پیشنگ ہوئی پوری ہو شیخ البانی نے پورا چپٹر سسر حدیث سیعہ میں حدیث حوب کے اوپر اور انہوں نے صفوں کے صفے کالے کر دی ہیں ان کے میں نے کومنٹس نکل کی ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ شیعہ تو بارہ کو معصوم مانتے تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو یہ ماننا پڑے گا کہ جب دو گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو ریسپانسیبیلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پہ تھے مخالفین جو تھے جو صحابہ کی جماعت ہے ہم انہیں اجتحادی خطاب پہ کہتے ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں تھے وہ تو اہل سنت نے ایک اجتحادی خطاب علاہ وہ بھی آپ چھوڑ دیں یارا کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باپ باندھا ہے حدیث میں الفاظ ہے اگر حاکم اجتحاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے دو عجر ملیں گے غلط کرے تو ایک یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی ایک عجر پا لیتے آپ صحیح لڑی ہیں تو دو عجر مخالفین کا تو کہیں ذکر ہی نہیں اس پہ باپ بھی پڑھ لیں آپ باپ کیا الفاظ ہیں اس کے اندر حاکم وقت اجتحاد کرے باغی کے اجتحاد کے اوپر تو کئی پہ بھی بجارت نہیں ہے خام خی اسی لئے تو بدر الدین اینی جو حنفیوں کے امام ہے امدت القاری میں انہوں نے اسی کونٹیکس میں ہی تو حدیث امامار کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت امامار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو ایک عجر ملے گا حضرت علی کو دو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے چھے جائے کہ انہیں ایک عجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو یہ بدر الدین اینی لکھ رہے ہیں آٹھ سو پچپن اجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا میری بیوی کا کیا حال ہوگا نبیل اسلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے اور کئی ایک حدیث ہے اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا جس کا میں نے سوف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا وہ حضور نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں نی لفظ دکھائیں لفظ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبدالقادر جلانی سے نہیں مانگتے یہ اگر نستعین میں سے یہ دکھائیں مامو پارٹی اب ساری فق ختم ساری اکل ختم اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا مامہ بن ابی بکر کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ عزت کے ساتھ گھار تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں مصنفی بن ابی شہبہ میں موجود ہے بقاعدہ سلسلے عادی سے سیعہ کے اندر شیخ علبانی نے یہ ساری دی سے جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دیتے تہتوبہ کی اہمی تو نہیں امار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو عائشہ بسنا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبانی کاموں نے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھ لیں یعنی حضرت امار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ تلہ وزبیر اللہ ورسز لیکن عزت نے کام کی کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ تمہارے پر ازمائے شاہ پڑھئے گئے سلف کا فام لو جی ہے امار ابن اجازت فام لائے لو اور لو سلکبر البحقی میں موجود ہے امار ابن اجازت کہتے ہیں اہل سفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے ظالم کا لفظ موجود ہے دخوا جی اے لو دیکھ لو اور دخوا یہ المستدرگ الحاکی میں موجود ہے اوپر تلے جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے اور انہیں کہا میں بھول گیا تھا ظالم کے الفاظ موجود ہیں لیکن وہ ایک خبیص تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی اس نے جا کے انہیں شہید کیا اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند آمد اور مستدرلی الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموز کو جہنم کی بشارہ سنا دو میری طرف سے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں میرا ہواری زبیر ہے یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارہ سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اسی لئے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ گئے حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اہمی تو نہیں بھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنب ابن ابن شہبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلہا اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پہ پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی مہل آگیا غیل تو نکال دے گا لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پہ کنوتیں نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباسلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے میں یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منصوب کر دیا کہ امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے پہلے حضرت علی کو بلائیا گیا پھر عزت معاویہ کو بلائیا گیا عزت معاویہ باہر نکلے انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا اے کانی مرائین ایک خواب میں جی جو دوں عدیث امار نہیں پتا ہے انہوں نے باقی دیسان نہیں پتا کانی ہیں انہوں نے اپنے دسارے کے سارا مقدمہ گانیوں میں ڈالاوا ہے انہوں نے اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں یہ عزت عثمان کے مخالفین ہوتے عزت عثمان روی تسیم مروایا ہے سرکار بنو امیہ نہیں مروایا ہے بعد میں پھر خون علوت جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے بینیفیشری ہوئے نا بنو امیہ بینیفیشری ہوئے نا اور یہ آپ آج کی جدید پولٹیکس میں بھی دیکھیں گے کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا علوت کرتے آج بھی لوگ نے لٹکائے میں اور ہمیں آکے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹییں پوری کر رہا ہے یار یہ کتابیں ان کی ہیں یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے اور اپنے گھار کی خبر لو تمہارا اببہ آجیس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں خلفہ راشدین کے اوپر چیپٹر باندے ہیں اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت تعلی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منعرف ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا پھر انہوں نے لکھا کہ بنو میہ ساٹھ سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے تنقید بیان کرتے رہے تزہیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا اور پھر انہوں نے مصنع دیامت کی حدیث نکل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل امار کے بعد اور حضرت عمر بن آس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا امار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینگ دیا اور نہ یہ شہید ہوتا تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ ہیں کہ حضور کی مثال دے کے گستاقی کر دی ہے بھئی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا اے پھکی سیجئے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی ان کا دبٹا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھار رخصت کیا وہ بھی صیرت الرسول میں لکھا ہے ایک ایک چیز انہوں نے لکھی بھی ہے اس کے اندر یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور آیا ہے نا درد تھا لے ان اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشنی میں اتنے آگے گئے ویتے کہ ہنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے ملہ علی کاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں ٹین فورٹین ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقا اس میں فائیو ایٹ سیون ایٹ نمبر حدیث قتل امار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملہ علی کاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافزی اور فل رافزی پتہ ہے کہ اگلے دن بریلویو اور دیوبندی مو توڑ کے رکھ دیں گے اوے تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو بلکہ سور نہیں سوراں دے سور تو ملہ علی کاری لکھتے ہیں کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ ہیں کہ یہ تو بڑی گستاکی کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے جو ان کے دل میں حکومت کی لالج تھی نا اسے چھوڑ دیتے پھر انہوں نے نمبر ٹو ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل ایک انہوں نے گیم کیوئی تھی اندر بغاوت تھی چھپیوئی یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ہے ڈراما بازی ہے کون ملہ علی کاری کہہ رہے ہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث امار کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپیوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا ہاں نمبر فور حضرت معاویہ کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں محجور ہو گئے پیٹ کے بیچھے ڈالے گئے اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں یعنی مراد یہ ہے کہ لانت دان نہ کریں ہاں لانت نہ بھیجیں مانیں کہ سب کچھ کی ہے اور یہ ماننا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی بھی ہے وہ مولا ساگ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان تین بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی یہ وہاں تک پہنچے اس لئے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو بتا چال گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی لہٰذا یہ منہ جی جو اہل سنت کا فراد کے اوپر مبنی ہے انہوں نے یہ ارزن نکالا اور ان کا سودہ پھر بکر کیا ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شاہر ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط باق کوئی پکڑی ہوئی ہے اور کل تک یہ امام نیفہ کو نیفہ کہتے ہوتے تھے وہ اسی جری میں پدائش ہوئی ہے نا تو اسی کے وہ روفِ ابجد بعض جگہ ستری جری بھی آیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں یہ کتے کی پدائش کا سال ہے یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ آڑ امام نیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں تو سرکار پھر رک جو ہاں پھر داستے نے کہ امام نیفہ نے کیا فرمایا ہویا ہے امام ابو محمد حارثی تین سو چالیس اجری میں ہنیفیوں کے امام فوت ہوئے انہوں نے مناقب ابی ہنیفہ پہ کتاب لکھی اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے انہوں نے اپنے شہگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغز رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ بل کر اہل شام کے خلاف کتال کرتے بنو امیہ کے خلاف اہل شام کے خلاف حضرت معاویہ کے خلاف اس لیے یہ ہم سے بغز رکھتے ہیں تو یہی بات میں نے کی تھی اور یہ بات تو اللہ نے ایک بری زبان پہ جاری کی الحمدللہ تاکہ ان کی غلازت بار نکلے کئی سال پہلے جو مفتی آزم پاکستان تھے مفتی اشرف قادری صاحب مرادیاں یہ گجرات کہہ رہنے والے تھے مفتی احمد جارخان نئیمی صاحب کی شگد مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے میں دوزار ایک دو میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا وہ ہم سیکنڈوں کی تعداد میں یہاں مگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے ان کی تو بقیدہ ویڈیو ہے انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس سمانے کے اندر ہم موجود ہوں جب میں محمد شرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر محبیہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی یہ ہمارے عقیدے کا تقاضی ہے ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہت تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد گل ہے بے قصور و بے خطا حضرت امیر محبیہ یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے اس سے ناصبیت کی بوت اور اس وقت تک برحلویوں سے فخریہ پیش کرتے تھے اس وقت کسی نے ان پر فتوہ نہیں لگایا کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چھپتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں اور پھر جس پیشن میں میں پیش کرتا ہوں اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے ان کو بار بار کہایا ہے کہ اللہ کے بندوں آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا ابھی میں چھوڑ سکتا تھا حالانکہ میں کتنا ہی ٹاپک اس کو ڈریس کر چکا ہوں لیکن یہ دو تین سال کے بعد نکلے ہیں نا باہر اور بجائے آکے توحید کا کام کرے ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہے نا ٹھیک ہے تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں بلکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے او جی گھر میں دو بڑے لڑ پڑے ہیں تو بچوں کا کام نہیں ہے اور کوئی قرآن دی اس بیان کر ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بحث لاپا ہے خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادہ اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادہ بڑا ظالم تھا پردادہ اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا تو اقل ہمدھ لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا مو اور تیرا دادہ تجھے شرم نہیں آتی ہے دادے کے بارے ان بات کرتے ہیں کل کل بچہ تُو اور غلطی یہ نکالنا بیٹھ گا دادے اور پردادے کی ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر کہ مارا دادہ یہ تھا تو مارا پردادہ یہ تھا اور مامو پارٹی گھار میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وسیع دادے نے لکھی ہو سٹام پیپر کے اوپر تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے آپس میں نہ لڑو اور ٹیکس کو فالو کرو تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے اممار کو باغی جماعت قتل کرے گی تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارُ ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وَأَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ نبی مؤمنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارش کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے حضرت علی کی پارٹی تھی تینوں جنگوں کے بارے میں جمل صفی نہروان دیکھ لیں میں نے حدیثیں بتا دیں اور مصنف ابن ابھی شہبہ میں بقیدہ پورا چپٹر ہے 187 احادیث اور اثار پڑھیں خود پڑھ کے دیکھ لو اردو میں ترجمہ ہو چکا بھا ہے جب حدودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا اور خیال آگیا اس کو پنفلر لکھنے کا آفیزہب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کوریکٹ نمبر دیتا ہے کیا وہ احادیث صحیح ہیں میں نے کہا بلکل صحیح ہیں اگر کوئی بندہ اپنی سوت پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جے گا مرزا محمد علی جیلمی نے بتر احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ اسلام کی پندرمی یہ صدی ہے پندرہ صدیوں میں کسی بھی عالم نے امام نے محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا ہے آپ ان تمام حدیث کو صحابہ طابعین آئمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں مرزا صاحب ہر چیز صحیح فارغ ہو جاتے ہیں کسی محدث نے کیوں لکھا محدث نے لکھا تو انہوں پتا نہیں سی نا تو انہوں تے بخاری مزلدہ بھی کھالی نہ آئی پتا سی اور دوسرا کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تقبیر تحریمہ سے سلام تک اے زبیلی جیلی صاحب نے دسو کسی آلے تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کچھ چیز لکھی ہے کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر علود بقری جب پیش کی گئی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کچھ صحابہ بھی شہید ہوگے اسے کھا کے حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا ارزلڈ نکالا ہے وابیوں تمہارے علاوہ حضرت عائشہ پہ تومد لگی کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتا نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیاد نازل ہی ہوئی کس محدث نے حدیث سے افق امہ عائشہ پہ تومد لگنے والی حدیث سے یہ ارزلڈ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی جو ارزلڈ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا ہے تب سرکار جنگ جمل صفی نیروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی اور اسے جو ارزلڈ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں آئے ہونا درد تھلے ہونا علمی بات کرو خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہ چھوڑ کے انہوں بیضت کرانا سے پیش ہٹ دیں وہ مہد کہت اسی ابنے تیمیہ انہوں بھی لیا ہونا او دے نا لگ یہی کچھ ہوئے گی ہاں ہو گئی بلکہ ہر چیز تسی توکھینل پیش کی تھی ہر چیز غلط پیش کی ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے عربی میں بھی لکھا ہے اردو میں بھی لکھا ہے ہندی میں بھی انگلیش میں بھی بنگلہ زبان کے اندر بھی الحمدللہ جائیں ہماری ویب سائٹ اہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں دو سو احدیث اکثر بخاری اور مسلم سے اور جو ادردن بخاری اور مسلم ہے ان کے پر میں نے دور عاظر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ شعیب ارنوت رحیم ہم اللہ اجمعین غلام اسوہ زہیر صاحب ارشاد اللہ اصری صاحب اور باقی محدثین کی بقیدہ میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے اور یہ دو سو کے قریب احادیث ہے سیونٹی ٹو کا میں نے ٹائٹل صرف شہداء کربلا کی نسبت کی وجہ سے لی ہے غدیر خوم کا جو تیتیس نمبر ہے اس میں آٹھ ترک میں نے جمع کی ہے تو یہ پڑھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں چودہ چودہ صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی اببہ نہیں کر سکا اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو چودہ صدیوں میں نہیں کسی نے کیا بھی جب فتنہ چودہ صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ بات بھی تو نعرہ نینہ لگایا تھا ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافتہ راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ بات تو سرکار یہ پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا ہاں جو کام پہند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں کلرڈ پرنٹنگ ہے ہمارا موبائل نمبر صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے رابطہ کریں صرف یہ رسرچ پیپر نہیں میرے آٹھ رسرچ پیپر اور اور تین ازگار گارڈ بارہن کا پیکج بلکل فری آپ کے گھر آئے گا صرف تین سو ٹی سی ایس کا آپ نے خرچہ دینا ہے اور جتنے یہاں ڈیڑھ سو دو سو تین سو لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں سب کو ہم ایک ایک سیٹ فری دیتے ہیں الحمدللہ یہ پڑھیں اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ ارزل نہیں نکلتا تھا اس نے غلط نکالا وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل دے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزمات لگائے میرے اوپر اور جان بوچ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ کوئی میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے وہ میں نے الحمدلہ کلیے کر دیا آندھا بھی تم لوگ بولو گے نا جتنا اپنے مامو کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا اور بیمان اتنے ہے کہتا ہے کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کار دیا ہے زبان کھولوں گا زبان کیا میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے اس پنفلٹ میں سیکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دیوئی ہے امام بخاری اور مسلم نے سیکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھے ہی نہیں ہوا انعائشہ انعبی حریرہ ڈریکٹ لکھا ہے ٹھیک ہے کوئی فتوہ نہیں لگتا ضروری چیز ایک ہی ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد یا اس کی ناک خاک آلود ہو جو جامعہ ترمزی میں اور حاکم حدیث ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد عالی محمد بس دروشیف کی ابلیگیشن ہے باقی طور کچھ بھی نہیں ہے ہم آنری طور پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے لگائیں ضرور لگائیں ابلیگیٹری ضروری چیز صرف دروشیف ہے صلو علی محمد عالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین